لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے مختصر درس میں ہم امیر معاویہ کا حجاز اور یمن پر حملے کو ڈسکس کریں گے یہ اسی سال کی بات ہے جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بصر بن ابی اراتہ کی ماہ تہتی میں تین ہزار جنگجو حجاز کی طرف روانہ کیے زیاد بن عبداللہ البکائی نے عوانہ سے نقل کیا کہ سالسوں کے فیصلے کے بعد امیر معاویہ نے بصر بن ابی اراتہ کو لشکر دے کر حجاز کی طرف روانہ کیا یہ بصر بن عامر بن لوعی میں سے تھا یہ لشکر لے کر شام سے نکلا اور مدینہ پہنچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت ابو ایوب انساری تھے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل گئے اور کوفے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے بصر بن ابی اراتہ لشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا اس زمن میں راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ ممبر پر چڑھ کر اور چلا چلا کر بولا اے دینار اے بخار اے زریق میرا امام کہا ہے میرا امام کہا گیا جس سے تم نے کل اہد کیا تھا وہ کہاں ہے یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہا یا اہل المدینہ اے مدینے والوں اگر معابیہ نے مجھ سے اہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالخ کو قتل کر ڈالتا پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنو سلمہ خاندان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت لوں گا جب تک تم جابر بن عبداللہ کو میرے سامنے حاضر نہ کر دو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرص کیا یا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیا رائے ہے مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے میں نے اپنے داماد عبداللہ بن زمعہ کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے حضرت امی سلمہ کی صحابزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھیں عبداللہ بن زمعہ کے نکامے تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد آئے اور بصر بن ابی عراطہ سے بیعت کی بصر نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے اس کے بعد اس نے مکہ کا رخ کیا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے لیکن بصر نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا اس نے ابو موسیٰ عشری سے درگزر کیا اس سے قبل حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن لکھا تھا کہ یہاں معاویہ کی جانب سے ایک لشکر بھیجا گیا ہے اور جو شخص اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے اس سے قتل کر دیتا ہے اس کی وجہ یمن بھیجنے کی یہ تھی کیونکہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ یمن ہی سے آئے تھے بارہ اس کے بعد بصر نے یمن کا رخ کیا جب انہیں بصر کی آمد کا علم ہوا تو وہ وہاں سے نکل کر کوف حضرت علی کے پاس آئے اور اپنی جگہ یمن پر عبداللہ بن عبد المدان الحارسی کو اپنا جانشین کر کر آئے بصر نے یمن پہنچ کر عبداللہ بن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا راہ میں بصر کو عبید اللہ بن عباس کے گھر والے ملے جن میں عبید اللہ کے دو بچے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کو اللہ معاف کرے زباہ کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے بنو کنانا کے ایک شخص کے پاس ملے جب اس نے ان دونوں کو قتل کرنا چاہا تو کنانی نے کہا ان بچوں کا کیا قصور ہے جو ان دونوں کو تُو قتل کرنا چاہتا ہے اگر تُو انہیں واقعہ تن قتل کرنے پر آمادہ ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے بصر نے جواب دیا ہاں میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ اس نے پہلے اس کنانی شخص کو قتل کیا پھر ان دونوں بچوں کو قتل کیا اور اس کے بعد شام کی طرف لوٹ گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کنانی نے مقابلہ کیا حتیٰ کہ لڑتے لڑتے مارا گیا اور یہ دو بچے جو بصر کی نے قتل کیے تھے ان میں سے ایک کا نام تو عبد الرحمن تھا اور دوسرے کا قسم بصر نے یمن میں شیعان علی میں سے ایک بڑی جماعت کو قتل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بصر کے حملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریہ ابن قدامہ اور وحب بن مسعود کو دو ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا جاریہ اپنا لشکر لے کر نجران پہنچا اور پورے شہر کو جلا کر خاک کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر قتل کیا بصر اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے جاریہ اس کی تلاش میں چلا اور یمن سے مکہ پہنچا اور انہیں حکم دیا کہ ہماری بیعت کرو اہل مکہ نے جواب دیا امیر المومنین تو ہلاک ہو چکے ہیں اب ہم کس کی بیعت کریں بیعت کر لو یہ بات اہل مکہ کو بہت گرا گزری لیکن مجبورا انہوں نے بیعت کر لی اس کے بعد جاریہ مدینے کی طرف بڑھا وہاں لوگوں کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاریہ کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے جب جاریہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں اس بلی والے کو پا لیتا تو اس کی گردن نتار لیتا پھر اہل جاریہ نے اہل مدینہ پھر جاریہ نے اہل مدینہ سے کہا کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرو اہل مدینہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی جاریہ اس روز مدینہ میں مقیم رہا پھر کوفہ واپس آ گیا جب یہ چلا گیا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ آ گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائیں اسی سال حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہوا باہمی طویل خط و کتابت رہی کتاب کی توالت کی خوف سے ہم یہاں پر آپ کے سامنے وہ تمام خطوط جو ہے وہ نہیں بیان کر رہے بہرحال فیصلہ یہ قرار پایا کہ ہم باہمی جنگ بند کرتے ہیں جائے عراق حضرت علی کی حکومت میں شمار ہوگا اور شام معاویہ کی حکومت میں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے علاقے پر اب حملہ نہیں کریں گے اور نہ کسی قسم کی لوٹ مار کریں گے زیاد بن عبداللہ نے ابو اسحاق سے نقل کیا جب دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی تو امیر معاویہ نے حضرت علی کو لکھا کیا اگر تم چاہو تو ایسا کر لو کہ عراق کی حکومت تمہارے حصے میں اور شام کی میرے حصے میں تاکہ اس امت سے تلوار رک جائے اور مسلمانوں کے خون نہ بہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے معاویہ کے لشکر شام اور اس کے گرد و نوا کی دیکھ بھال کرتے اور حضرت علی کررم اللہ وجہو ملق عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا انتظام سمالتے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان یہ اختلافات ہوئے اس کو ذکر کریں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں